عشق کے بعد جو مقام آتا ہے وہ ہوتا ہے شادی کا بہت سارے گھروں میں کیا ہے جوان لڑکے ہوتے ہیں جب وہ بگڑنے لگتے ہیں تو پیرنس، پیرن پیرنس ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ چلو اس کی نکیل ڈال دیں اس کی شادی کروا دیتے ہیں صحیح لائن پہ آ جائے گا شادی ایک ایسا لڑو ہے جو جس نے کھایا وہ بھی پشتایا اور جو اس نے نہیں کھایا وہ بھی پشتایا بہت سارے لوگوں کو میں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ ارے شادی ہو جائے گی تو سکون کی زندگی جیے گے اور کچھ دوسرے بندے ایسے بھی ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی ہے وہ کہتے ہیں کہ شادی نہیں کی تو سکون ہے یہ بہت ہی debatable topic ہے کہ شادی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے لیکن آج ہم اس بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم اس بارے میں بچار کرنے کا پریاز کر رہے ہیں کہ اپنے سے عمر میں بڑی لڑکی سے اگر آپ شادی کرتے ہیں تو کیا وہ صحیح ہے اس سے زیادہ فائدہ ہے یا نقصان ہے تو یہ بھی بڑا ایک taboo مانا جاتا ہے اپنے دیش میں جب بھی کوئی لوگ ایسی بات سنتے ہیں کہ کسی بندے نے ایک بندی سے شادی کی ہے جو اس سے عمر میں پانچ چھ سال بڑی ہے تو لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں گلی محلوں میں بات شروع ہو جاتی ہے سماج میں بات فیل جاتی ہے کہ ارے دیکھو وہ شرمہ جی کا لڑکا اس نے ایک لڑکی سے شادی کری جو اس سے دس سال بڑی ہے جاننے کا پریاز کرتے ہیں فرنڈز کی اس کے پروز این کونز کیا ہے اس کے پوزیٹیو اور نگیٹیو کیا ہے تو یہ ویڈیو کافی انٹریسٹنگ ہونے والا ہے آپ میرے ساتھ پورے ویڈیو میں بنے رہیے گا اور ہاں اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا دیکھئے میچورٹ لڑکی سے اگر آپ شادی کریں گے تو اس کے بہت سے بینفیٹس ہیں سمجھو کہ آپ کے عمر 25 سال ہے اور جس سے آپ شادی کر رہے ہیں اس کے عمر 32 سال ہے تھوڑا گیپ زیادہ ہے تو کیا ہے کہ وہ لڑکی کو جب آپ بہا کے اپنے گھر لائیں گے تو وہ بہت ہی ایڈجسٹنگ ہو جائے گی آپ کے گھر آپ کے پیرنٹس کے ساتھ آپ کے ریلیٹیوز کے ساتھ اس کا ویہوار بہت ہی اچھا رہے گا ایسے بولنا نہیں چاہیے میرے کو لیکن اس کے مند میں ایک گلٹ رہے گا کہہ رہے یہ تو مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے اور وہ آپ سے بڑی ہے تو اس کاران سے ہمیشہ زندگی بھر ایک گلٹ رہے گا اس کے مند میں کہہ رہے یار میں اس سے عمرے میں بڑی ہوں تو مجھے ایڈجسٹ کرنا ہے اور وہ ایڈجسٹ زیادہ کر لے گی تو یہ ایک آپ کو بینیفٹ مل سکتا ہے اگر آپ اپنی عمرے سے زیادہ بڑی لڑکی سے شادی کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جب بھی وہ آفس میں ورک کرتے تھے آپ انٹرن جوائن ہوئے تھے یا آپ کسی پریس میں تھے نیوز پیپر کے آپ ریپورٹر تھے یا پتہ نہیں آپ اینجینئر جونیئر انجینئر تھے اسی کمپنی میں ایک لیڈی کام کرتی تھی جو آپ سے شاید پاس سے چھا سال بڑی ہوگی وہ ایک بڑے عوضے پہ تھی میبھی وہ بیورو چیف تھی اس پریس کی یا پھر ہو سکتا ہے سینئر انجینئر تھی یا پتہ نہیں کس پوزیشن پہ تھی کیا آپ نے اسے اس نظر سے دیکھا کہ وہ کتنی فائنینشلی سٹیبل لیڈی تھی اور کتنی کوالیفائیڈ تھی آپ سے زیادہ اگر آپ کی شادی ان سے ہو جاتی تو آپ کی لائف تو ایسی سیٹ ہو جائے گی تو اگر آپ کی زندگی میں تھوڑی کشلتہ کم ہے ٹیلنٹ کم ہے آپ کو لگ رہا ہے بہت ہی پیکٹیکل بات کر رہا ہوں میں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ سیٹ جلدی لائف میں نہیں ہو پائیں گے تو پھر کوئی ایسی لڑکی ڈھونڈیے جو آپ سے تھوڑی بڑی ہو پر اچھے طریقے سے سیٹلڈ ہو آپ سے زیادہ ایجوکیٹیڈ ہو آپ سے زیادہ ٹیلنٹیڈ ہو تو پھر یہ فائدہ آپ کو مل سکتا ہے فائننشلی بھی آپ بہت ہی سٹرونگ ہو جائیں گے سماس کی چنتہ مت کریے بہت سارے لوگ کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ شادی کرتے ہیں تو ان کے مائنڈ میں یہی بات رہتی ہے کہ میں شادی کروں گا تو ریسپشن میں جو بیٹھنا ہے مجھے وہ ایسے کچھ چیز رہتے ہیں بڑے ڈیکوریٹیو اس پہ بیٹھنا ہے اور لوگ آئیں گے ان کو اچھا لگنا چاہیے اس لیے میری وائف ایسی دکھنی چاہیے ارے وہ لوگ تو آئیں گے کھانا کھائیں گے آپ کو لیفافہ تھمائیں گے دو گالیاں بکیں گے اور چلے جائیں گے کوئی ساتھ نہیں آنے والا ہے ٹھیک ہے زندگی میں بھی آپ دیکھو گے تو آپ کے پیرنٹس بھی لمبے سمیہ تک آپ کے ساتھ نہیں رہ پائیں گے کب تک رہیں گے آپ کے رشتدار تو بالکل بھی نہیں جو آپ کے ساتھ رہنے والی ہے وہ آپ کی وائف ہے اور اگر آپ کی وائف آپ سے تھوڑی بڑی ہے تو اچھا ہے اس کی میچوریٹی بیٹر رہے گی اس کی فائنینشل سٹیٹس ہو سکتا ہے بیٹر ہو تو آپ کہتے ہیں ساری انگلیاں جو ہے گھی میں ہے اور سر کڑھائی میں ہو جائے گی تو آپ کو فائدہ ہو جائے گا سونے پہ سوہگا والی بات ہو جائے گی میرے انگل سے آپ سوچ کے دیکھئے دیکھئے بھارتی سماج میں جو ہمارا سماج ہے تھوڑا ارثوڈاکس ہے اور میں اس کا ثبوت بھی آپ کو دیتا ہوں دیکھئے جب اگر کوئی میل ہے کوئی لڑکا ہے کوئی آدمی ہے اس کی عمر زیادہ ہے اور لڑکی کی کم ہے تو تھوڑی باتیں کرتے ہیں پر ایکسپٹنس ہے ہمارے دیش میں آپ شروع سے دیکھتے آئے رائش کھرنا یا ڈیمپل کپاڑیا کی بات کر لیجئے ان کی ریلیشن کو لوگوں نے ایکسپٹ کر لیا جو بھی موویز بنی ہمارے دیش میں میں نے یہ observe کیا ہے کہ جب بھی ایسی کوئی مووی بنی ہے جس میں لڑکا چھوٹا ہے اور لڑکی بڑی ہے وہ مووی چل نہیں پائی ہے یشرا جی نے یشرا جوپڑا نے ایک مووی بنائی تھی دوسرا آدمی اس میں راکھی اور رشی کپور کا ریلیشنشپ بتا گیا تھا راکھی ان سے عمر میں بڑی رہتی ہے لیکن بہت ہی کلاس مووی ہے اگر آپ دیکھیں لیکن وہ مووی چل نہیں پائی یا دل نے پھر یاد کیا اس میں بھی تببو جو ہے وہ جو ہیرو رہتا ہے اس سے بڑی رہتی عمر میں میچورڈ رہتی ہے وہ سائیکلوجیکلی ڈسٹرپ رہتی وہ بات بھی ہے لیکن وہ مووی بھی چل نہیں پائی اچھی مووی بی اے پاس مووی آئی تھی یہ تھوڑی سی گریٹ کی مووی بانی جاتی تھوڑی ایراتک مووی تھی لیکن اس میں بھی ایک ریلیشنشپ بتا گیا تھا ایک مہیلا کا اور ایک لڑکے کا بتایا گیا تھا ایک لڑکا جس کو جوب نہیں بن رہا ہے مل پا رہا ہے اور وہ کیا کیا کرتا ہے تو وہ بھی تھوڑی بیڈ ٹیسٹ میں بنائی گئی تھی مووی لیکن وہ مووی کو لوگوں نے accept کیا لیکن وہ کیا ہے اس میں ایراتک سینز بہت ستے اس لیے شاید وہ مووی چلی تھوڑی ابھی بھی لوگوں نے accept نہیں کیا دیکھئے اس بات کو تو آج جو میریجز ہوتی ہیں جیسے آج سمجھئے کہ شاید کپور اور اس کی وائف ہے میرا تو ان میں دس سال کا گیپ ہے لیکن لوگوں نے اسے نظر انداز کر دیا ہے اگر آپ دیکھیں ملائکہ ارورا خان اور ارجن کپور میں بارہ سال کا ہی گیپ ہے لیکن لوگوں نے ہوا بنایا ہوا ہے اور دی پی کا اور رنویر کپور ساری رنویر سنگھ میں بھی گیپ ہے اور اگر آپ دیکھیں پریانکہ اور اس کے حسبنڈ ہے پریانکہ چوپڑا اور اس کے حسبنڈ ہے اس میں بھی دس سال کا گیپ ہے لیکن لوگوں نے کافی اس کو ہائپ دیا کافی اس کی بات کر کہ لڑکی بڑی ہے لڑکہ چھوٹا ہے دیپی کا اور رنویر سنگھ کا میں نے بتایا آپ کو کیس ایون کیٹرینہ اور اس کے جو ہسبنڈ ابھی شادی ہوئی ہے وکی اس میں بھی چار سال کا گیپ ہے تو موویز بھی آپ دیکھیں کہ دے دے پیار دے آئی تھی اجے دیو گن اور رکول پریت سنگھ کی وہ بلوگ بسٹر رہی سو کروڑ کر گئی لوگوں نے اسے accept کیا on the other hand کوئی ایسی movie آئی ہے جس میں لڑکی بڑی رہی لڑکے سے دوسرا آدمی جیسی یا دل نے فریاد کیا یا پھر بی اے پاس کی بات کرتے یہ movies لوگوں نے جلدی accept نہیں کیا اسے بہت کرٹیسائز کیا ہے movies اور film انڈسٹری ہے ہمارے سماس کا آئینہ ہوتا ہے دیکھئے ایک بات یہ بھی ہے کی اگر دنیا میں یہ سائنس نے پروف کیا ہے دنیا میں اگر 115 لڑکے پیدا ہوتے ہیں تو 100 لڑکیا پیدا ہوتی ہیں لیکن جب تک شادی تک پہنچتے ہیں میں آپ بتاتا ہوں کہ 100 لڑکیوں کے لیے 100 لڑکے ہی بستے ہیں 15 تو خدا کو پیارے ہو جاتے ہیں یا شادیا ہی نہیں کرتے ہیں تو بیلنس ہو ہی جاتا ہے اور دیکھیں گا لڑکیوں کی عمر جو ہے وہ لڑکوں سے زیادہ ہوتی ہمیشہ اگر آپ سمجھئے کہ 75 years میں رام نام ستھ ہوتا ہے تو ہوسکتا آپ کی wife 80 years تک زندہ رہے 5 سال تو آپ مان کے چلی زیادہ ہی رہے گی تو اس سے اچھا تو یہ ہے کہ آپ 5 سال اپنی عمرے سے بڑی لڑکی سے شادی کر جس سے آپ دونوں کا رام ستھ ایک ساتھی ہو جائے گا تو اس سے اچھا رہے گا کیوں آپ اسے بیوہ کے روپ میں چھوڑ کر جانا چاہیں گے لیکن اس میں ایک ہی نیگیٹیف بات یہ ہے کہ جو مین ہوتے ہیں وہ پچاس پچپن تک بھی سٹڈز رہتے ہیں لیکن جو بیالوجیکل clock ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ایک جو محیلہ ہے جس کا منسل سائیکل ہے یا منو پاوز ہے اور یہ جو پرابلم سے پیگننسی ریلیٹید تو اگر آپ شادی کر رہے ایک ایسی محیلہ سے جو آپ سے 5 سال عمر میں بڑی ہے اور اگر آپ بچہ پلان کر رہے پتہ نہیں کیا کیا کھا کر مینٹین کر جائیں گے لیکن منکہ وغیرہ سب کھا کر آپ مینٹین کر لیں گے لیکن اس لڑکی کا کیا اس لیڈی کا کیا وہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے مہریج کی 35 سال کی ہو آپ سے 5 سال بڑی ہو تو پھر جو بائیلوجیکل سائیکل تو چلتا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ منپوس کی طرف جلدی بڑھ جائے تو اس لیے پہ آپ دھیان رکھنا ہے بہت اسی بات دھیان رکھنا ہے کہ آپ parent بننا چاہتے ہیں تھوڑی جلدی کریے گا وہ ایس کریم کی طرح ہوگی اور اگر آپ دیر کریں گے تو آئیس کھائیں گے تو آئیس کریم ملت گر جائے گی رائٹ تو اگر آپ پلان کر رہے ہیں کوئی ایسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے جو آپ سے عمر میں تھوڑی بڑی ہے تو بالکل میرا سپورٹ آپ کے ساتھ ہے آپ کے من میں کوئی questions ہے سے ریلیٹی تو آپ ان باکس آپ سکتا ہے اور دھیان رکھے گا جب آپ سکول میں تھے جب آپ کالج میں تھے آپ سکتا رکھے گا جو سائنس ٹیچر جو بہت ہی سندر لگتی تھی ہے کی نہیں آپ کی کلاس کی لڑکیاں آپ کو پسند نہیں تھی جتنی کی وہ ٹیچر لگتی تھی تو یہ فیکٹ دیکھے گا جو ینگ لڑکے ہوتے ہیں انہیں اپنے سے عمر سے زیادہ عورت ہی پسند آتی ہے اب عیشک بچن اور عیشوریہ کی بات کریں تو عیشوریہ عبیشک سے تھوڑی بڑی ہے لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کتنی بڑی عورت سے شادی کریں گے ایسا میرا سجیشن ہے 10 years سے زیادہ کیا آپ الگ الگ generation کے ہو جائیں گے آپ bubble gum generation کے ہیں اور وہ کاجول کی generation کی ہے کاجول عجی دیوگن میں بھی بڑی ہے لیکن they have been very successful in their married life اور میں چاہوں گا کہ وہ ایسے successful بنے رہے لیکن جو بات کر رہا تھا وہ آپ کے دوست کیا کہیں گے آپ کے پڑوسی کیا کہیں گے گلی میں رہنے والے شرمہ انکل کیا کہیں ارے ان کو بھاڑ میں جانے دیجئے آپ وہ تو کہتے ہی رہیں گے کچھ تو لوگ کہیں لوگوں کا کام ہے کہنا اگر آپ کو لڑکی مل گئی ہے وہ عورت مل گئی ہے جس آپ صحیح میں پیار کرتے ہیں وہ بھی آپ سے پیار کرتی ہے اور ایسی عورت کو کنونس کرنا بھی ایزی ہے آپ 25 سال کے ہیں اور وہ لیڑی 35 سال کی ہے ان کی شاید عمر نکل چکی ہے شادی کی لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ بہت اٹریکٹیو دکھتی ہو فائننشل بہت سٹراؤنگ ہو میچوار ہو ایک آپ 20 یا 22 سال کی لڑکی سے شادی کریں گے وہ بندر پنے بہت کریں تو آپ ہی ڈیسائیڈ کریے کہ آپ ایک میچوار دیوی سورو لیڈی کو گھر لانا چاہیں گے یا کسی فیشن پریٹ کو گھر لانا چاہیں جو سب سے جھگڑا کرے گی یا آپ زندگی میں پرابلم کرے گی آپ سے ڈیوارس دے چلی جائے گی اور ہمیشہ آپ دھمکی دے گی میرے فیس بک فرین میرے یہ ہیں لنگ اپس اور ڈگ اپس کی بات کرتی رہیں گی آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے وہ لیڈی کو آپ نے اس angle سے نہیں دیکھا ہو دیکھنا شروع کریے ہو سکتا آپ انجینئر ہو ہو سکتا آپ ریپورٹر ہو ہو سکتا ہے کہ آپ انٹرن ڈاکٹر ہو اگر آپ ہسپیلل میں کام کرتے ہو تو سکتا ہے کہ میبھی لیڈی کا کام ہے دیکھ ایک تو آپ لڑکی زندگی سوار رہے ہیں اور اپنی زندگی بھی سوار رہے ہیں اور آپ پریوار کے لوگ بھی پہنے ہو سکتا آلوش نہ کریں لیکن بعد میں وہ خوش ہو جائیں گے میں آپ کو guarantee دے رہا ہوں لڑکی بڑی ایڈجیسٹنگ ہوگی اب آپ پر چھوڑتا ہوں میں زیادہ modern وچاروں کا ہوں اور میں نے کھل کے دل کی بات آپ بتائیے آپ کو کیسا لگایا یہ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا اگر آپ میں سے کوئی آپ کے فرنڈ ہیں جو ابھی میری رہی ہیں اور شادی کرنے کی یوج بنا رہے ہیں اور اپنے سے امرے سے بڑی لیڈی کی طرف اٹریکٹ ہے تو میرا ویڈیو ان سے شیئر کریے گا ان کو بھی فائدہ ہو جائے نوٹیفکیشن بیل کو پریس کر دیجئے جس سے میرے جو بھی نئے ویڈیو آپ کو جلدی بل جائیں گے پھر ملتا ہوں کسی ایسے ہی جولنشیل جلتے ہوئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہوئے تب تک کے لیے take care friends fall in love bye